کیا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے دیکھئے تقدیر اور قضا تقدیر اللہ تعالی نے جو تیہ کر دیا بندوں کی سلسلے میں لوحہ محفوظ میں لکھ دیا جو ہونا ہے اللہ تعالی نے لکھا ہے وہ اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھا ہے کہ جو ہونے والا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے اب جو اللہ کو معلوم ہے اللہ کے علم میں کمی ہوگی یعنی اللہ کو معلوم تھا ایسا ہوگا لیکن ہوا الٹا کبھی ایسا ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے اس لئے جو چیز ہونے والی ہے وہ پہلے سے اللہ کو معلوم ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ ہونے والا اللہ کو معلوم نہیں ہے تو کوئی بھی آدمی آپ بتائی کہ اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرے گا کہ اللہ کو انعوذ باللہ معلوم نہیں کیا ہونے والا تو وعدے پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہے تو اللہ کا علم ہمیشہ ہمیشہ کا ہے اللہ کے علم میں کمی نہیں ہوتی ہے نہ اللہ کے علم میں زیادتی ہوتی ہے کیونکہ اللہ علم میں زیادتی ہوتی ہے مطلب پہلے کم تھا زیادتی کس چیز میں ہوتی ہے جس میں کمی تھی تو اللہ کو معلوم ہے جو اللہ کو معلوم ہے اللہ نے اس کو لکھ دیا اب وہ جو لکھا ہوا اللہ محفوظ میں اس کے خلاف زمین پر کبھی واقع نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کا علم غلط ثابت نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ جو فیصلے کرتا ہے اللہ نے فیصلہ دیا فلا شخص بیمار ہو جائے اس کو قضا کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا فرشتوں کو حکم ہوا بارش ہو فلا کی موت ہو فلا کی زندگ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندے پر تکلیف یا مختلف حالات ڈالتا ہے اب بندہ اس میں پکارتا ہے اے اللہ میری مصیبت دور کر دے تو اللہ تعالیٰ کا پہلا فیصلہ کیا تھا مصیبت آنے کا اب اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے دعاوں کا سننے والا ہے اس کی دعا کی وجہ سے اللہ اس کا کوئی سبب نہیں ہے یہ بیمارے ساری دعائیں فیل اب اس نے اللہ سے دعا کی ہے اے اللہ مجھ کو شفاہ دے اب اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب کے اس کی دعا کی وجہ سے اپنا بیماری کا فیصلہ بدل دیتا ہے یہ اس لئے نہیں کہ اللہ کے علم میں فرق پڑا بندے کی دعا کے اکرام کے طور پر اس لئے حدیث میں ہے لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمُ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَ إِلَّا الدُعَى اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز اکرام والی نہیں ہے تو بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے اللہ ایک حال ڈال دیا بندے نے دعا کی اللہ نے دعا کی وجہ سے اس حال کو کیا کر دیا بدل دیا اللہ کو معلوم ہوتا ہے دعا کرے گا لیکن اس کو معلوم نہیں میری دعا سے کیا ہونے والا ہے جب ہو جاتا ہے اس کا یقین اور بڑھ جاتا ہے اس لئے بعض لوگ بولتے ہیں جب سب تقدیر میں تو مانگ کے فائدہ کیا ہونے والا ہے تو وہ یہ جو ہونے والا ہے تیرے کو کیا معلوم ہے کیا ہونے والا ہے تو مانگ اللہ سے اس لئے کہ دین کے معاملے میں جب ایسا سوچتا ہے کھانے کے معاملے میں بھی سوچ جتنا رزق ہوتا نہیں ملے گا پکانے کیوں بولتا ہے بی بی کو سبزی کیوں لائرہ بزار میں جاگے آنا ہے تو سبزی چل کے آئے گی گھر میں ہو جائے گا گھر میں پک جائے گا کیوں بولتا ہے پکاؤ کیوں بولتا ہے لاؤ سب کرتا ہے نا دین کا بھی عمل کر نماز بھی پڑھ دعا بھی کر عبادات بھی کر تو جیسے دنیا میں کرتا ہے ہم کو معلوم نہیں ہمارا انجام کیا ہے اللہ نے ہم کو بتایا تمہارا جیسا عمل ہے ویسا انجام ہوگا اس لئے ہم کو عمل کرنا چاہیے تو دعا کے بارے میں حدیث ہے لا يرد القضاء الا الدعا قضاء کو دعا کے سوا کچھ نہیں بدلتا ہے یعنی بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ اپنے فیصلے کو بدل دیتا ہے اس لئے دعاوں کی بنیاد پر فیصلے بدلتے رہتے ہیں یہ نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا آپ معلوم پڑھا بلکہ اللہ بندے کی دعا کی بنیاد پر احسان کے طور پر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے